آپ جانتے ہیں کہ یو سی سی یونیفارم سیول کورٹ کی چرچہ دو ہزار چوبیس سے پہلے بہت تیز ہو گئی ہے کرشن کمیونٹی ہو سکھ کمیونٹی ہو یا اس کے علاوہ مسلمان ہو خاص طور سے اس مدے پر ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے اپنے اپنے جو دھارمک لاؤز ہیں وہ سب الگ ہیں اسی لیے یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر کرشن کمیونٹی سے میرے ساتھ اس وقت باتچیت کرنے کے لیے ابراہم موجود ہیں ان سے پوری جانکاری حاصل کریں گے کہ آخر یہ لوگ کیا سوچتے ہیں یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر ابراہم آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئین این چینل پر یونیفارم سیول کورٹ کے بارے میں ہمارا انڈیا میں ہر آدمی کو ان کا ریلیجین پریکٹس کرنا پروفیس کرنے کے لیے واتھیگار وہ انڈیا کانسٹیوشن نے دیا ہے تو یونیفارم ابھی جو پروپوس کیا ہے یہ جو کومن سیبل کورٹ جس نیموم کو وہ ہٹانا چاہتا ہے وہ پرسنل لاؤس ہے پرسنل لاؤس کا کٹیگری میں آتا ہے یہ پرسنل لاؤس میں ہر ریلیجین میں جو سکسشن جو ہے جو بہت سارے چیزیں اس میں آتی ہے تو یہ اور بہت کومپلیکس ہے ہمیں پتا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے کاس ہے سب کاس ہے انیک ریلیجینز ہیں تو انڈیا کا وہ ڈائیورسٹی تو بہت کومپلیکس ہے وہ سنکیر میں ہے تو انڈیا جیسا ایک کنٹری میں راج دیش میں ایسا ایک سنگل نیم لانا تھوڑا ایکچلی امپریکٹیکل اور ہمارا ڈائیورسٹی کا اگینسٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ پھر کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو لے کر باقاعدہ ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ لائے جائے گا کیوں مچایا جا رہا ہے شور وہ شاید ایک نیم لاکے ان کو ایک پولارائزیشن بنانے کے لیے ہوں گے ہمارے انڈیا میں اس سے زیادہ کتنے بڑا سبجیکس ہیں انڈیا میں بہت کچھ شور بات کر جا سکتی ہے ادھر گریبی ابھی بھی ہٹایا نہیں ہے اور یوٹ ایمپلوئیمنٹ ابھی بھی بھڑ رہا ہے تو بہت سارے ایمپورٹنٹ ایشیوز اس کو دیان نہیں دے رہا ہے تو یہ سب بیک برنر میں رکھ کے ایسا کچھ کچھ بدیا لے کے آئے گا تو مطلب لوگوں کا وہ کیا بولے ہو فوکس مین ایشیو سے یعنی آپ کے لئے بیروزگاری غریبی پڑھائی ایجوکیشن ان چیزوں سے ہٹا کر لوگوں کا ذہن ان کا دماغ اس طرح کے مددوں میں لانے کی کوشش ہے سرکار کی ہاں جی ویری ویری ٹرو اب یہ بتائیے کہ کریشن کمیونٹی کو لے کر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کریشن کمیونٹی یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں سوچتی کیا ہے کیا یہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ لوگ اس کے فیور میں ہیں اس کے اگینسٹ میں ہیں کیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں دماغ میں نہیں اس کے بارے میں ایک کانکریٹ آنسر میں نہیں دے پائے گا کیونکہ کریشن میں بھی انیک چرچس ہے انیک کمیونٹیز ہے سب کمیونٹیز ہے پھر ان جنرل ایسا نہیں کہ کریشن مسلم ویسا سوچنے کا ضروری نہیں ہے یہ ہم انڈیا اٹ لارج دیکھنا ہے سو یہ آرٹیکل ٹوینٹی فائی ہمارا ریلیجن پروفیس کرنے کے لئے اور آرٹیکل ٹوینٹی نائن کا وائلیشن ہے تو لارجر پکچر میں ہم یہ چیز کو دیکھنا ہے بہت سارا کمپلیکیشنز بن سکتا ہے ہم ایسا نہیں کہ ایک یونیفرم سیویل کوڈ لاکے ہر جاتی کو ہر کاسٹ کو ہر ریلیجن کو ایک دھارہ میں لے کے آ سکتا ہے اڈاپشن کے اڈاپشن کے لئے کیا بلو سکسشن کے بارے میں ری ماریج کے بارے میں یہ سب بہت کمپلیکس چیز ہیں تو ہیومن رائٹس کبھی بھی ہیومن رائٹس 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 وومن وہ سب پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے وائلیشن نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی سمیدھان میں ہو اس کا وائلیشن نہیں ہونا چاہیے پر یہ سب یہ پولٹیکل گمک ہی ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا الیکشن آ رہا ہے آپ ماندے چوبیس کی تیاری ہے یونیفارم سیویل کورٹ کا مددہ ضرور ضرور کیونکہ جو جو ایشیو یہ ایشیو بہت سالوں سے تھا پر یہ ایشیو بیک برنن میں تھا بستے میں بند تھا بستے میں بند تھا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں تورن تبھی فٹا فٹ یہ کیوں لے کے آیا تو اس کے لئے ایک پروپاگینڈا ایک بڑا پروپاگینڈا ہے اور جو میں پہلے بولا وہ مین برننگ ایشیوز وہ چپکانے کے لئے یہ سب کر رہا ہے چلی بہت شکریہ دنیواد باتچیت کرنے کے لئے ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے کرشن کمیونٹی سے آتے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بہت سارے مددے ہیں جن پر فوکس کیا جا سکتا ہے سرکار کام کر سکتی ہے ان پر بات کر سکتی ہے لیکن یونیفارم سیویل کورٹ کا مددہ لانا یہ سیدھے سیدھے طور پر دوہزار چوبیس کی تیاری ہے دلی سے آئین این چینل کے لئے ساحل نقوی